موسیقی 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 نے کمرہ عدالت میں نعرے لگائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے انہیں قانون کا احترام کرنا ہوگا مجلد پنجاب نے نعرے لگانے والے سرکاری بکلا کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کروائی اور عدالت نے سانیہ برڑل لوگ کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کو کام کرنے سے مطلق سماد جو ہے انیس ایفرل تک اسے ملتوی کیا ہے عدالت نے احمد آواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی پر فیصلہ میں حفظ کر لیا جبکہ دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد آواز نے عہدے سے اپنے صفحہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتے اپنے خلاف کیس میں حکومت کوئی شامل نہیں کروں گا اس لیے میں نے صفحہ دے دیا یہ تو وہ صورتحال تھی جو آج عدالت میں ہوتی رہی ہے سب سے بڑھ کر آپ اس موضوع پر ہم بات کریں گے احمد آواز صاحب سے بھی بات کریں گے ان سے بھی ان کا پوائنٹ آویو لیں گے لیکن سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ حالات اور وقت کا پیہ تیزی سے بدلتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے آج اپوزیشن لیڈر نے بھی بڑی خصوصی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ نیب اور نیازی کی گیدر بھبکیوں سے وہ نہیں ڈرتے منی لانڈرنگ کا غلیز دعویٰ غلط ثابت ہوگا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ تشویش ناک ہے ہم نے موجودہ حکومت کو موقع دیا کہ شاید وہ پرفارم کریں لیکن انہوں نے معاشیت کا بیڑا غرق کر دیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ حکومت کے اپنے مہمبران نے معاشی حالات کو تشویش ناک قرار دیا ہے لگتا ہے ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور وزیراعظم معاشی حالات بہتر کرنے کی بجائے اپنے مہمبران کو ٹاسک دیتے ہیں ایسے بیانات شرمناک ہیں ان کا کہنا ہے کہ قوم مہگائی کی آگ میں جل رہی ہے لیکن عمران خان شریف خاندان کے بغض میں دن رات جل رہے ہیں نواز شریف شہباز شریف اور خواجہ برادران کو گرفتار بھی کیا گیا یہ وہ ساری بات کر رہے تھے اور اس سے بڑھ کر آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کل تلوی بھی کی گئی ہے نیپ کی جانب سے اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو کل یعنی بارہ اپریل کو صبح گیارہ بجے مکمہ ریکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ طلب کیا اور نیپ کی ٹیم نے حمزہ شہباز شریف کی طلبی کا نوٹیس جو ہے وہ مارڈل ٹاؤن رہائز کا پر محصول کروایا ہے جس میں انہیں مکمہ ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم بھی دیا ہے ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز سے مختلف اکاؤنٹ سے فنڈ منتقل کیا جانے کے بارے میں تفتیش کی جائے گی اور نیپ کو فنانچل منجمنٹ یونٹ سے مزید اہم ریکارڈ بھی ملایا ہے یہ نیپ کا کلیم ہے اور حمزہ شہباز شریف اور ان کے بھائی سلمان شہباز سمیت دیگر کے مختلف بینک اکاؤنٹ کی مزید تفصیلات بھی حاصل کی گئی ہیں یہ بھی نیپ کا کلیم ہے اور اس میں یہ ساری کی ساری سوچ جال ہے اب جو اہم ترین نقصہ ہے وہ نقصہ یہ ہے کہ کل جب پرائیم لسل صاحب لاہور میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہاں بھی چیزیں تیہ تھی یہاں چیزیں اسی طرف جا رہی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی تیہ تھی اور جب یہ نیوال اپیسوڈ ہوا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا معاملہ دوبارہ جو ہے اس نے کافی زور بھی پکڑا تھا لیکن اب پی ٹی آئی کا وہ سٹینڈ نظر آ گیا ہے جو وہ بڑا زبردست سٹینڈ ہے ان کی جانت سے بڑا سخت سٹینڈ ہے وہ کتنا زبردست ہے اس کا فیصلہ ہے وہ ان کے ووٹر سپورٹر اور ویورز کریں گے لیکن سخت سٹینڈ جو ہے وہ ضرور لیا گیا اس سٹینڈ سے حکومت کو کیا خطرہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں ان ہاؤس تبدیلی کے جو دعوی کیا جا رہے ہیں بار 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 کا جا رہا ہے افوائیں پھیل رہی ہیں یہاں تک کہ جب ہم حمزہ صاحب والا اپیسوڈ دیکھ رہے تھے جب نیب کی گرفتاری کا معاملہ بن رہا تھا اور ہائی کوٹ کا آرڈر اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ چکے ہیں تو اس میں بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ حکومت پنجاب کو بیسیکلی خطرہ ہے جس کی وجہ سے حالات کی ڈیورجن لگ رہی ہے تو وہ کتنا خطرہ ہے کتنا سنگین خطرہ ہے چند ووٹوں پر اگر حکومت قائم ہے کب تک وہ نکالے گی یا اسی طرح چلتی رہے گی اور مولانا فضل الرمان صاحب کی اور میں اگر ملاقات ہوتی ہے نوازشیف صاحب سے وہ حالات کس طرف جائیں گے اور ساری اپوزیشن مل کر سرپرائز کر سکے کی نہیں کر سکے کی حالانکہ مولانا فضل الرمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی سرپرائز نہیں کرنے والے لیکن اس موقع پر وہ قائم ہے کہ اس حکومت سے ہم نجات دلائیں گے یہ وہ ساری چیزیں کیا اپوزیشن کتنی کامیاب ہوگی کتنی نہیں یہ وہ سارے موضوعات جن پر آج ہم بات کریں گے مسارد چیما صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ ترجمانی کریں گی تریک انصاف کی وارس کلو صاحب ترجمانی کریں گے نون لیگ کی اور اسلام گل صاحب آپ رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت شکریہ آپ کا اور یہ یہ ساری صورتحال ہے میں سب سے پہلے اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ کورسپونڈر ہمارے موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ احمد عویز صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر آ جائیں تو میں ان دونوں سے مفتقو کا آغاز کروں چیما صاحبہ چیما صاحبہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو رلیف بھی مل رہا ہے وہ سنگین حالات نہیں ہیں جو تھے اپوزیشن میں بڑے بڑے کھلاڑی جو سیاست کے کھلاڑی ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آتے جا رہے ہیں اور ان کو قانونی شیلٹر استعمال کرتے ہوئے جو ان کا رائٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اس سنگینی سے نکل رہے ہیں انیف عباسی صاحب کا آج کا معاملہ پھر بڑے میاں صاحب تیبی بنیادوں پر باہر آئے شہباز شریف صاحب اور یہ ساری کی ساری چیزیں کمرل اسلام راجہ صاحب جو ہیں وہ زمانت پر رہا ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں کیا ٹیک ہے آپ کا اور جب پبلک اکونٹ کمیٹی آپ دیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیع ہو چکی ہیں چیزیں بہت ساری کے اب اپوزیشن جو ہے وہ بھی آپ کو سپیر نہیں کرے گی اور سکتی سے نپٹے گی کیا ڈار ہے کیا خوف ہے اپوزیشن کا یہاں حکومت سولو فلائٹ لے کر چلتی رہے گی اور کامیاب رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ دیکھیں ہم لوگ آہ سب سے پہلے تو یہ کہ چلیں جو اپوزیشن کو گلہ تھا کہ انصاف اس دنیا سے نہ پید ہو چکا ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے انصاف کی فرامی آہ اپیسوڈز کی شکل میں آہ مل رہی ہے اور مطلب آج کل سنا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہے اور شکر خدا کا کہ اب اپوزیشن کو انتقامی کاروائیوں سے بقول ان کے ان کی جان چھٹری اور ان کو انصاف تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا شروع ہو گیا ہے نہیں وہ ابھی بھی کہتے ہیں اپوزیشن میں نے پوچھا سب سے پوچھا بار بار وہ کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب والے اپیسوڈ میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے اب بھی میں حمزہ صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ سن رہی تھی اور کہ جی میں نیب اور نیازی صاحب سے ڈرتے نہیں ہیں تو نیب ان کے بچارے نیب کے جو آفیسرز تھے وہ ان کے گھر ان کو یہی بتانے گئے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے چھاسی عرب کی کرپشن کی نہیں ہے تو آئیں گرفتاری دیں اور جا کے جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے اپنے آپ کو انوسنس ثابت کریں میں تو ہاں بڑا اچھی بات ہے میں تو کہتی ہوں کہ اسی طرح آپ کو بھی مجھے بھی اور اس ملکے بیس بائس کروڑ عوام کو بھی چھپتی والے دن بھی انصاف ان کی ڈیلیز پہ جا کے ملے تو اور ہمیں چاہیے کیا اور ہم یہ ساری جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے تو یہ کرپشن یہ منی لانڈرینگ یہ سب تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جب انصاف آ گیا تو سمجھو سب آ گیا تو جہاں تک بات رہ گئی کہ جی ہماری حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم یہاں پر ڈیلیور کرنے آئے ہیں جس چیز کا مینڈرٹ لے کے آئے ہیں اس میں یہ تھا کہ اکاؤنٹبیلٹی فور آل وہ ہم کریں گے ہر صورت اور اگر میں ہمیں وہ نہیں کرنے دی گئی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گوان کرنے کا کوئی نہ شوق ہے نہ کرنا چاہیے بیسکلی عوام کو تو یہ کہہ کے آئے ہیں اگلا پوائنٹ اگلا دو بات ہے پیرلل چیزیں دیکھیں اگر آپ اکاؤنٹبیلٹی کس ادارے کے تھروں کریں گے ہاں اچھا سن تو لیں ایف ایئے کے تھروں کریں تو وہ وزیراعظم صاحب کے متحدہ دار ہے ایسے سن لیں نا اس میں فنگر پرنٹس ملیں گے آپ کو فوٹ پرنٹس ملیں گے کہ حکومت کروا رہی ہیں نہیں دیکھیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں تو آپ پھر اس کا کلیم کی پتتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹبیلٹی کریں گے ہم اکاؤنٹبیلٹی اور کس طرح سے پیسہ بوریوں کے شکل میں باہر گیا وہاں سے کیسے ماشاءاللہ سے واپس اس ملک میں آتا رہا تو وہ سارا کچھ تو آبیس ہے فالودے والے اور ریڈی والے اکاؤنٹس تو پیچھے رہ گئے ہیں اب تو ماشاءاللہ پاکستانی اتنے انونٹر ہیں میں کہتی ہوں کہ ان سے تو باہر کی دنیا کو سیکھنا چاہیے وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے لیکن یہ والے طریقے ان کو بھی نہیں آتے جو ماشاءاللہ سے ہمارے رولز یہاں پہ کرتے رہے ہیں صرف آخری بات کہ ہم یہاں پہ گورن کرنے آئے ہیں دو بادوں پہ وہ یہ رول کرنے آئے ہیں دو بادوں پہ ایک یہ کہ اکاؤنٹبیلٹی فور آل اور اس میں زیرو ٹولرنس ہے ہماری اگینس کرپشن اور پیرلل ساتھ بھئی پیسے لیں گے کہیں سے آئیں گے تو ہم کریں گے اب جو بھی ہم نے ادھر ادھر سے مانگ تانکے یہ کہتے ہیں ہمیں کشکول پکڑا ہے واقعی انہوں نے ہمارے ہاتھ میں پکڑایا لیکن وہ تو بہت زیادہ پیسہ تو کرزے کی قسط کی شکل میں چلے جانا ہے تو ہم نے لوگوں کو اچھی صحت ایڈوکیشن صاف پانی دینا ہے لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے دیں گے نا اور ہم کیا کریں ہم جا کے امریکہ پہ یا کسی اور دوست ممالک کے خزانے پہ داکہ تو ڈالنے سے رہے احمد عبیس صاحب جی میرے ساتھ احمد صاحب آپ کا پورا کریر جو ہے وہ انتہائی شاہستگی اور محضب اور بڑے اچھے طریقے سے بڑا پروفیشنل آپ اپنے پروفیشنل کو دیکھتے ہیں تو کیا ٹیک ہے سب سے پہلے آپ کے رضائن کی نوبت کیوں آئی کیا حالات ہوئے آپ کا کیا پوائنٹ او بیو احمد صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو مارڈل ٹاؤن کے خزانے کے اوپر جو سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا تھا اور وہاں پہ میری سٹیٹمنٹ کے اوپر گورنمنٹ پنجاب نے نوڈیفکیشن کر کی اور وہ جے آئی ٹی بن دی جی اب جس وقت وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے احمدیا ہوا تھا اس سے بات یہاں پر انہوں نے ایک ریٹ رائر کر دی اور وہ میری وہاں پہ بقیادہ آئے پیزلز مارک ہوئی ہے وہاں پہ کہا کہ ہم کی اجرسیس کو درخواست دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فل بینچ بنائیں لارڈے بینچ بنائیں اور کلینڈرسٹائن لی میری مجھ سے مقفی رکھ کے ایک لارڈے بینچ کو تشکیل دیا گیا اور اس کی ہیرنگ لگائی گئی اور نہ وہ ویکلی کاؤز لسٹ میں کیس آیا نہ وہ سپریمینٹی میں آیا میرے نام سے تو اس لیے مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی اور جب مجھے پتہ لگا تو میں نے اس کا پروٹس کیا میں آپ سے آپ سے یہ جانا چاہوں کہ وزیراللہ اسی بینچ پر اعتماد کا اظہار کر رہے تھے اور آج بھی انہوں نے کیا انہوں نے فرمایا کہ ہم عدلیہ کے اعترام کرتے ہیں اور آپ کو بھی بولنے سے انہوں نے روکا صوبے کا چیف اگزیکٹیف اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 کہ وہ دیکھیں نا فضلہ تو یہ ہے کہ وہ بینچ دوپا تو اب اسی لڑائی کی وجہ سے میں نے اس کو آئی میں نے محضور کیا کہ احمد صاحب اس معامل کے بعد احمد صاحب اس واقع کے بعد اس واقع کے بعد جب بھی اس کو دیکھا جائے گا وہ یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل معاملہ ہے شاید کیونکہ چیف اگزیکٹیف تو کہہ رہے ہیں چیف اگزیکٹیف تو آپ کے سامنے کہا کہ ہم نہ صرف اعترام کرتے ہیں بلکہ ہم تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کی طرف سے جب دیکھا جائے تو بینچ نے پوائنٹ ڈوٹ بھی آپ کو کیا اسی وجہ سے میں نے اس کو ریزائن کیا ہے بہت چکی آپ یہ صورتحال جی احمد عویس صاحب کی جانب سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ او ویو دیا اور ان کا کہنا ہے کہ صورتحال جو ہے ان کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج چیف اگزیکٹیف جو صوبے کیا ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی خوبصورتی سے نہ صرف انہوں نے کہا کہ میں باقاعدہ احترام کرتا ہوں بلکہ ان کو بھی روکا اشفاق صاحب میرے کورسپوننٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ 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 کرتے ہیں اشفاق صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام اشفاق صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے احمد صاحب کی میں احفاق صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ احمد عویز صاحب کو دوبارہ لائن پر لیجئے اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ان بینچ کی کوئی غلطی نہیں تھی نہ ہی اچھی کوئی چیز تھی جسٹیس قاسم حان کی سبرائی میں تین رکھنے فل بینچ نے جب سانیا مادل ٹون کی نئی جی آئی ٹی کو کام سے روکنے سے متعلق درخواست و سماعت کی تو تقریباً دو سے تین گھنٹے تک اس ساری کیس سے سماعت جاری رہی اور اس دوران اسسٹنٹ ایڈوکر جنرل پنجاب جنید رضا کمرہ عدالت میں موجود تھے تب سے موجود تھے جب سے سماعت شروع ہوئی اور جب سماعت حتم ہوئی جب فیصلہ محفوظ ہوا تب تک وہ پوائنٹ لیتے رہے اور کمرہ عدالت میں بیٹھے رہے تو کوٹ کا کام نہیں تھا کہ انہوں وہ ایڈوکر جنرل پنجاب کو بلاتے ہیں یہ ان کے اسسسٹنٹ ایڈوکر جنرل کا کام تھا نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ اسسٹنٹ ایڈوکر جنرل نے بتایا نہیں احمد عوی صاحب کو کہ بینچ نے ان کی بات نہیں سننی کر چکے ہیں کہ نہیں بتایا جی بالکل اور احمد ویہر صاحب نے بھی ہوتی اس بات کی تصدیق کی ہے پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بینچ نے ان کی بات نہیں سنی آہ تو اس میں بینچ کا کیا بات ہے صحیح بات ہے آپ کا اپنا اسیسٹنٹ اگر آپ کو نہیں بتاتا ٹھیک بات ہے اگری 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 تو اس کے بعد بینچ نے بھی یہی کہا کہ آپ کا جو اسیسٹنٹ ایڈو کے جنرل ہے اس نے پوری پرسیڈنگ سنی اگر اس یہ لگ رہا تھا کہ اس میں ہمیں سننا چاہیے گورنمنٹ کو تو وہ آپ کو فوری بلاتے اور آ کے بات کرتے اور اس کے بعد جب بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو پھر ایڈو کے جنرل پنجاب نے آ کے کورٹ میں ہنگامہ شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے نہیں سنا اور اس کے ساتھ جو لاف سلام تھے انہوں نے عدلیہ اور جزیز کے حلاف سوہتر رہی کا میز نعرے لگائے کمرہ دالت میں کھڑے ہو کے جس کا کر آج جسٹس میں سالیہ نیلہ میں کیا اور یہ کہا کہ کوئی وکیل ایسا نہیں ہے جس کی سیاسی وبستگی نہ ہو لیکن جب کوئی وکیل سرکاری عہدے پر پائز ہوتا ہے تو پھر اس کو سیاسی وبستگیاں ترک کرنا ہوتی ہیں وہ پھر ہی غیر جانب درانہ سے طریقے سے کام سر انجام دیتا ہے لیکن یہاں پر صورتحال مختلف رہی انہوں نے وزیر اللہ پنجاب کو محاطب کر کے کہا کہ جن لاف سلام نے یہاں پر کھڑے ہو کے تصحیق میز نارے لگائے ان کے حلاف کاروئی ہر صورت ہونی چاہیے جس پر وزیر اللہ پنجاب نے جسٹس مثالیہ نیلم کو اور بینچ کو یہ یقیت ہاں نکروائی کہ ان لاف سلام کے حلاف کاروئی ہر صورت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ احمد عدیس صاحب آئے تو تھے آج وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ لیکن واپسی پر وزیر اللہ پنجاب ان کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے کمرہ عدالت میں بھی احمد عدیس صاحب نے جب اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو وزیر اللہ پنجاب نے ان کو روک دیا بولے نہیں دیا اور پھر جب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو پھر جو وزیر اللہ سے وہ پہلے چلے گئے احمد عدیس باہر بات میں آئے اور پھر انہوں نے اسٹیفے کا اعلان کر دیا لیکن سوال صرف اتنا سطح بینچ کا کہ اگر آپ نے ہنگامہ رہی کی ہے تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر دی دیں لیکن جو احمد عدیس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عدلیہ کی نہ تو توہین کی ہے نہ میں کبھی سوٹ تک سا ہوں تو کورٹ نے کہا کہ اب یہی چیز لکھ کر دی دیں اس بات کے اوپر بیس دن تک جواب نہیں آیا دو مرتبہ جواب آیا لیکن کورٹ سے معافی نہیں مانگی گئی جسٹیس ملک شہزاد احمد حان نے اور جسٹیس قاسم حان صاحب نے سخت برمید اظہار کیا اور یہ کہا کہ عدلیہ کی طریق میں آج کا کیسا نہیں ہوا کہ صوبے کا ایڈو کے جنرل پجاب عدلیہ سے متعلق ایسے بات کرے اگر ان کی جگہ پر کوئی کیف سیکسری یا سیکسری ہوتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے وہ اب سب لوگ دیکھتے تو یہ ساری باتیں سامنے ہوئی تھی لیکن اس حوالے سے میرے خیال میں احمد عدیس صاحب جذبات میں غلب دیانی کر گئے ہیں کہ ان کا جو اسسٹنٹ ایڈو کے جنرل تھا وہ پوری سماعت تک کمرہ اطالت میں موجود رہے اور انہوں نے اپنے سینئر کو اذار نہیں کیا اس میں انہوں نے بھی غلطی تسلیم کی اور ایڈو کے جنرل نے بھی اپنے جگہ پر غلطی تسلیم کی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ صورت حال تھی جی جو ایگزیکٹ پکچر تھی ایشفاق صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس جگہ جو ہیں وہ پرابلم ہوئے اچھا میں کلو صاحب آپ سے جانا چاہ رہا ہوں چیمہ صاحب کے گفت کو آپ نے سنی اور سیاسی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سا آج سا شدد پکڑتے جا رہے ہیں مومنٹم گین ہو رہا ہے نمزال مبارک سے پہلے پہلے اور گرمی کی شدد بھی بڑھ رہی ہے اور سیاسی درجہ رہت بھی اپنے جو ہے وہ انتہا کی طرف جا رہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے اس رویے پہ جو حکومت کی میں اس سلسلے میں یہ آرز کرنا چاہوں گا کہ کیسے تیسے پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی اور حکومت بنانے کے بعد ہمارے قائدین جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب میاں محمد شباز شریف صاحب ان کا یہ ٹیک تھا کہ ان کو حکومت چلانے دی جائے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کی کیا ویوز تھے اور دوسری پارٹیوں کی کیا ویوز سے لیکن ہمارے قائدین نے کہا کہ انہوں نے حکومت بنا لی ہے تو اب ان کو یہ ملک چلائیں اور یہاں ملک میں یہ ہوتی ہے مینجمنٹ اور سارے ایشیوز کو یہ ایڈریس کریں اب ان آٹھ نو مہینوں میں آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں اور سوائے ان کے کہ یہ رونا دھونا صبح سلے کے شام تک کہ جی پچھلی حکومتیں یہ کر گئی پچھلی حکومتیں یہ کر گئی یا چور اور ڈوکو کے آواز کے علاوہ ان کا اپنا کوئی کیا در کوئی پالیسی آپ کو نظر نہیں آتی معاشی پالیسیاں آپ دیکھ رہے ہیں معیشت دوب رہی ہے آپ کا ورڈ بینک کی جو لیٹس سروے آئے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2.9 پہ جو ہے وہ گروس ریٹ آ گئی ہے جبکہ سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ نہیں 3.4 ہے ہم نے 5.4 چھوڑا تھا اسی طرح ڈبل ڈیجٹ میں انٹریسٹ ریٹ چلا گئے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز 22 سے 122 سے ڈالر 143 تک چلا گئے معیشت تباہ ہو گئی ہے غریب آدمی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے آج کا ہمارا ریکوزیشن اجلاس تھا اور اس اجلاس میں ایسی منیجمنٹ کی لا منسٹر صاحب نے اور ایسا کر کے اور پھر اپنوں بندوں سے کروا کے جب نماز کے وقفے پہ لوگ گئے تو اس وقت انہوں نے قورم پوائنٹ آؤٹ کرا دیا حالانکہ تیہ یہ ہوا تھا کہ یہ چونکہ ایک جنرل پبلک قیش ہوئے اور آج قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا یہ بزنس ایڈوائزری کومیٹی میں تیہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہہ کے انہوں نے قورم پوائنٹ آؤٹ کروا دیا اور اس کے بعد ارجن کر دیا سپیکر صاحب نے چک تو یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے قائدین چاہتے ہیں کہ یہ اپنا کر کے کچھ دکھائیں سوائے زبانی کلامی گالم گلوچ کے ان کو کوئی یہ میں انیفیشنٹ تو نہیں کہہ سکتا ہمارے معزز دوست ہیں ہمارے کلیگ ہیں سارے پارلیمنٹیرین ایمین ایز ہوں یا ایم پی ایز ہوں لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ لرنر ہیں اور یہ لرننگ کے پروسس میں ہیں لیکن یہ کاسٹ ہمیں پاکستان کو بہت مہنگی پڑے گی ان کی جو لرننگ کی کاسٹ ہے وہ کہیں اللہ نہ کرے یہ لیبارٹری آپ سب کہہ رہے ہیں لیبارٹری کے طور پر اچھا چلے میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ مجھے گل صاحب گل صاحب اپوزیشن چونکہ بڑی مماثلت آج کل اپوزیشن کے حالات کی وجہ سے آپس میں بڑی مماثلت بھی پائی جاتی ہے تو حکومت کی پولیسیز حکومت کا ڈلیور کرنا اور یہ سارے بہران جو سیاسی لوگوں کو اس وقت فیض کرنا پڑ رہے ہیں بہت سارے عدالتی جنگیں لڑ رہے ہیں سیاسی بہران ساری چیزیں کیا آپ کا ٹیک ان سارے چیزوں پر گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو جس طرح بھی سیلیکٹ کیا گیا اس حکومت کو عمران خان عزی صاحب کی حکومت کو وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے قائدین جناب پریڈنٹ آسفری زرداری صاحب اور جناب بلاور بھٹو زرداری صاحب فیصلہ کیا کہ جیسے بھی حکومت بنی ہے جیسے بنائی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈلیور کریں مگر اس کے باوجود یہ آج تک ڈلیور نہیں کر سکے ایک چھوٹی سینسرشن لے لیں چھوٹا سوال آپ جب بات کیا کرتے تھے بی بی مہتمہ جب فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا ہے اور نصیر اللہ بابر صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے تو تب تو پیپرز پارٹی میں ریجسٹر کیا چیزوں کو اور ازگر خان کیس اس کی کوک سے برامد ہوا تو اب آپ اس طرح کی لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو نہ ریجسٹر آپ نے کیا نہ کسی عدالت پہ گئے نہ آپ نے کوئی دھرنے دیئے نہ آپ نے کوئی شیاسی طور پر بات کی صرف لفظی جمع خرچ پر آپ بات لفظی نہیں ہے جی اس میں آپ نہ کریں اس میں اپوزیشن نے بہت احتجاج کیا تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ جب چھے بجے شام کو وہاں پہ آہ کلوز کر کے اس کو اور وہاں پہ جو فورسز تھی وہاں جو انتظامیاں تھی انہوں نے لوگوں کو نکال دیا اور جس طریقے سے یہ الیکشن سامنے آیا صاحب ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ کس طرح ریکن کی گئی کس طرح وہاں پہ بولنگ پہ گفزہ کیا گیا مجھے بریک لینا ہے جی شورٹ بریک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ بریک سے پہلے چودری اسلام گل صاحب گفتگو کر رہے تھے گل صاحب میں چاہوں گا کہ آپ پہلے کنکلوڈ فرمالی جی پھر ہم بات کرتے ہیں نیک جو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس حکومت کو اپوزیشن نے بڑا اچھا ٹائم دیا اس کے باوجود کہ ایک بہت بڑی دھاندلی کی گئی یہ ایک دھاندلی کی پیداوار ہیں یہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے مگر اس کے باوجود پاکستان کے مفاد کی خطر پاکستان کے عوام کی مفاد کی خطر ہم نے کہا کہ چلیں موقع دین کو یہ شاید پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بہتری پیدا کر سکیں کہ ان کی سولد کر سکیں مگر آپ آج دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا سوئی گیس کی قیمت کہاں چلی گئی بجلی کی قیمت کہاں چلی گئی یہاں تک کہ لوگ آج آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ایک میک میں کہ لوگوں نے ہرتال کیا جو گھاس کھا رہے تھے موں کے اندر لوگوں نے لوگوں کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے سوئی گیس کا بل نہیں دے سکتے لوگوں کی پہنچ سے دور چلا گیا ہے لوگ زنی طور پر مفروض ہو چکے ہیں ان کی اس حکومت کی کارگردگی سے حالانکہ ان کو کسی نے روکا نہیں یہ اپنی جو بھی کارگردگی تھی ان کو کسی نے روکا نہیں دکھاتے مگر چونکہ یہ نہای حکومت ہے ان کے اندر کوئی اہلیت نہیں ان کے اندر کوئی ویہن نہیں ان کے اندر زین کے اندر لہذا جس طرح کی نیازی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی گالی گلوچ کی کنٹینر کے اوپر وہی گالی گلوچ آج حکومت کے اندر کیا جا رہا ہے اپنی کارگردگی کچھ نہیں زیرو ہے مگر صرف جب پوچھا جائے گالی گلوچ ان کے کھا گیا ہے وہ کھا گیا یہ کھا گیا بھئی آپ کو ساتھ ہٹھ مہنے ہونے لگے ہیں کچھ تو بہتری کریں اگر پہلی حکومت جو صاحب کا حکومت ہی اس میں سب کچھ چل رہا تھا ڈالر بھی کنٹرول میں تھا مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اگر اس طرح کی صورتحال نہیں تھی آج عوام آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کونسی صورت دی عوام کو آپ نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا آپ نے یہ صورتحال آئی تو آپ کے مشیرے تجارت نہیں مان لیا کہ مہنگائی جو اب بہت زیادہ ہو چکی ہے اور میں بھی پریشان ہوں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو گوڈ گورنس کہاں ہیں آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بہت موقع دیا ہے مگر پاکستان کے عوام آپ کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے حیمت صاحبہ یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں انہوں کا کہنا تھا کہ نون کا جو دور تھا وہ زیادہ بہتر تھا یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور بتا رہی ہے وہ فیکشن فکرز کے ساتھ کہ ڈالر تک آج سے بہتر ہے آج سے بہتر ہے جی سب سے پہلے تو انٹرسٹنگ چیز میرے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے گسیٹنا تھا آج آپ ان کے چیرے اگر آنئر نہ کریں اور آپ کسی پی ایم ایل این کے میمبر سے زرداری صاحب کے کرپشن منی کے بارے میں بات کریں تو وہ ایسے ڈیفینڈ کریں گے جیسے بی بی مریم حمزہ نواز اینڈ شہباز کی دولت کو ماشاء اللہ سے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کرپشن منی کی بات کر رہی ہوں جہاں تک رہ گی بات آج گوڈ گورننس کی ایکانومی کی بدحالی کی اس ملک کے جتنے وسائل اینڈ مسائل کی ہاں ہم نے آٹھ ماہ میں کچھ نہیں کیا ہوگا مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے لیکن بات کون کر رہے ہیں جن کا تیسرا ٹرنیور سندھ میں ہے اور اس سے پہلے ایک ٹرنیور چھوڑ کے ان کی فیڈرل کی بھی گورنمنٹ ان کے پاس تھی اور وہاں پہ سندھ میں تو یہ مینڈٹ لے کے آئے ہیں اور ہم لوگ پنجاب اور جو سینٹر میں ہیں نا وہ ہم لوگ سیلیکٹ ہو کے آگے ہیں باتیں ان کی سنتے جائیں اور شرماتے جائیں اور ایک بات میں آج نا بہت بہت ایٹا ویری سیریس نوٹ یہ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کا بڑے ان کی جو عویس لگاری صاحب کی آپ آپ آج کی ساری جو ہے سمدھی کی کاروائی ہے ذرا وہ نکالے عویس لگاری نے ویڈاوٹ بیوزنگ اس نے اتنی سخت سپیچ کی اور دیر وز پین ڈروپ سائلنس مطلب میں اندر ان ہاؤس بات کر رہی ہوں بھائی صاحب وہاں موجود تھے آپ ان سے پوچھیں کہ کسی نے آگے سے بیڈ کومنٹ کیا یا ہم نے صبر اور تحمل اور بڑے دل کے ساتھ ان کی سپیچ نہ سنی اور جس میں انہوں نے ہمیں اتنا کریٹسائز کیا ہے آپ وہ سپیچ نکالے اس کے بعد جناب حسن مرتضی صاحب تشریف اٹھاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس زوم میں تھے کہ عویس لگاری نے چونکہ اس نے غیر پارلیمانی لینگویج یوز نہیں کی اس نے ہمیں سخت کریٹسائز کیا یہ اٹھتے ہیں یہ وہ لوگ ہمیں آج پرچار دیتے ہیں چینلز کے اوپر بیٹھ جن کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کھا جانا گالی ہے یہ کہتے جی کھا گئے چور فلانا مجھے یہ بتائیں کہ اگر گوگل پہ زرداری صاحب کے نام کی جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے کیا اس میں کسی پاکستانی کا ہاتھ ہے نیازی صاحب کا ہاتھ ہے یا پی ٹی اے کے کارکنوں نے یہ کارنامہ سر انجام دی ہے یہ لوگ بات شروع کرتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن سے ٹونٹ سے تضحیق سے جب ان کے پاس لوجک ہوتی نہیں ہے جن کے قائدین زرداریوں بلاولوں وہ آ کے ہمیں باتیں کرے تو ہمیں بات سمجھ سے باہر ہے مطلب حسن مرتضی صاحب کرتے شروع بات کہاں سے ہیں انہوں نے اتنے سخت الفاظ میں یہاں پہ یوز نہیں کر سکتی اتنی تضحیق والی انہوں نے بات کی اتنی پرسنل بات کی جس پہ ساری اپوزیشن مطلب دانت نکال رہی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہم فرس ٹائم آئے ہیں بلکل ہم اناڑی ہیں اور سارے لوگ مطلب اس پہ کھی کھا کھا کر رہے تھے بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک خاتون کے اوپر مطلب یہ لوگ ذاتی اٹیک کرتے ہیں مطلب وہ حسن مرتضی صاحب سے وہ بہتر کوالیفائیڈ ہیں میرا خیال ہے کہ شاید وہ فوراں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے نہیں 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 انہوں نے کہا کہ اس عورت کا تعلیم سے اور غربت سے کوئی تعلق نہیں ہے مطلب آپ لوگوں کو لوگوں کے فوراں اور اس سے پہلے جو انہوں کہاں وہ مطلب بھائی صاحب یہاں پہ موجود ہیں جس طرح سے انہوں نے وہ وہ آپ جا کے اسمبلی سے کسی سے بھی پوچھ لے یا جو آپ کے لوگ وہاں پہ ریپورٹ کر رہے تھے ان سے پوچھ لے میں نہیں بتا سکتی سمپل یہ لوگ اگر اس طرح سے بات کریں گے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا ہاں ہم گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں گے لیکن اس کے پروٹیسٹ کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جہاں تک رہے گی بات ہم نے آٹھ ماہ میں بلکل ہم لوگوں کے آگے شرمندہ اس لیے تو ضرور ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اکاؤنٹو بیلٹی الٹا لٹکانے کی باتیں کرتے تھے اور لوگوں نے جس طرح سے ہمیں منڈٹ دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں ہم ان وعدوں کو پورا ضرور کریں گے لیکن ہمیں ٹائم لگ رہا ہے ہمیں یہ سسٹم میں جو کباتیں ہیں جو مشکلیں وہ ہمارے آڑے آ رہی ہیں جہاں تک رہ گی پیرلل ورکنگ کی بات اس میں ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو یوٹلائز کرتے ہیں ہم پوری ڈیڈ آنیس ہو کے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹائم اپنی جان مال جتنا کچھ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں لگا کے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی باری پہ بتائیے گا اپنی باری پہ بتائیے گا میں اپنی باری پہ بتائیے گا اشارہ دے دیتی جس طرح بلاول صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ پرسنل اٹیک کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی بات تھی ٹھیک ہے جس طرح سے زرداری صاحب کی یا بینظیر بھولو صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن پی ایم ایل این کرتی تھی اس سے ملتی جلتی بات تھی ہاں ہوتی ہے نا جو اور ہی ہے چیل شیل کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے بلکل اس سے ملتی جلتی بات تھی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو میری بات سنے ہم امام کے نمائندے ہیں اور وہ امام جب سارا دن ہماری اپنی لیڈرشپ کو اور ہمیں گالیاں ان لوگوں سے سنتے ہوئے دیکھتی ہے تو لوگ ہمیں مائند کرتے ہیں لوگ نراز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بیزتی کرا کے آ جاتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اب ہم طولننس ہماری ہے صرف کرپشن پہ زیرو باقی ہم طولننس دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم ہمام چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ پڑے لکھے طبقے کا زیادہ ہے تو ہمیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی آگے سے آنسر کرنا پڑتا تو اس پہ ہم خود بھی دکھی ہوتے ہیں اپسٹ ہوتے ہیں لیکن اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ لوگوں کے ذاتیات پہ اٹیک کریں گے اور آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا اس کا جواب ہم نہیں دیں گے تو ہمارے ورکرز تو بہت ہی زیادہ اچھے سے دیں گے بلکل سہی ہے سمپل آپ لوجک کی بات کریں اور بھوٹ گورننس کی ان کی جب باری آئے تو ان سے پوچھئے گا سندھ میں انہوں نے کیا اچھا کیا تھا انہوں نے انہوں نے سندھ میں کیا اچھا کیا جو ہم پنجاب میں کریں تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے ان کی تقریر ہے تو انہی کو ساتھ لے لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے کلو صاحب یہ آپ اگری کرتے ہیں چیمہ صاحبہ کے جو اترازات ہیں آپ بھی موجود تھے ایوان میں موجود تھا اور واقعی بہت مجھے مجھے دل کو دل پہ خندوں کے بار ہونے والی تقریر تھی ان کی یقین مانے کہ وہاں کوئی ایسی بات حسن مرتضی کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کرتا ہے لیکن کوئی ایک لفظ بھی اس نے جو ہے اخلاق سے گرا ہوا حسن مرتضی نے نہیں کہا یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ اخلاق کی طور پر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کوئی اخلاق سے گرا ہوا حسن مرتضی نے کتن کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے میری بہن وہ میں یہ بتا دوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بی بی وہ جب شاؤٹ کر رہی تھی ان کو انٹرپٹ کر رہی تھی اس وقت اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں مجھے تقریر کرنے دیں اس بی بی کا کیا تعلق ہے غربت سے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کو غیر پارلیمانی لفظ ہے ایک آدمی تقریر کر رہا ہے اب آپ سمجھتے ہیں اس کو انٹرپٹ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس کے اشارے بی بی آپ کو پیا کیا پتا غربت کی ہوتی ہے نہیں تعلیم سے اور ان کا تعلیم سے اور غربت سے کوئی اس نے غربت کی بات کی ہے نہیں نہیں تعلیم بولا بھائی آپ ایسے بھی نہ کہنا ہے نہیں آپ حسن صاحب پہ پوچھیں اگر اس سے پہلے جو جہاں سے انہوں نے سپیچ شروع کی تھی جس پہ آپ سب لوگوں کو بہت ہی ماشاءاللہ سے زوردار ہسی کا جو دورہ پڑھا تھا وہ دورہ زوردار وہ کہہ کلگا کیسے تسارے پورا ایوان آپ پڑھا تھا وہ تھا بھی اسلم اقبال کے وہ الفاظ جو کہ انہوں نے بالکل وہ الفاظ ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے اور وہ ہمیں اسلم اقبال نے فلور آف دی ہاؤس غلط الفاظ بولے اور وہی الفاظ حسن مرتضیٰ نے ریپیٹ کیے اس کے موں پہ تو اس میں کوئی نہ اس کا کسی کی طرف اشارت تھا نہ اس کا کوئی اس طرح لینا جو ہے اور نہ اس پر کچھ ریاکشن آیا ہے اس پر ریاکشن نہیں آیا نہیں اگر دلہ زاری ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں ریاکشن نہیں آیا آپ دیکھیں نا حیمہ صاحب ہے بھی آپ کی کلیگ ہیں اور وہ میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں تو اتھر بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ نہیں آئی ممکن ہے دلہ زاری کس بات پہ ہوئی ہے ہمیں تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ نہیں آئی ممکن ہے خاتین کے لیے وہ چیزیں دلہ زاری کا باعث بنتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نہ ہوں لیکن خاتین کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہاں میں ایک طبعہ بات کہہ دوں گا سیمہ صاحبہ کے ہوتے ہوئے کہ ہم سب پارلیمنٹیرینز ہیں یہاں جنڈر کا کوئی لینا یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ کوئی جنڈر کا لینا دینے نہیں ہے ہم سارے پارلیمنٹیرین ہیں ہم ایکوالی سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کا اترام کرتے ہیں یہاں اس کو اگر کسی نے کوئی جنڈر کا ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں اس طلاب میں وہ آئے ہی سلام علیکم حسن صاحب کیا آپ نے آج آگ لگائی ہوئی ہے کیا کر رہے ہیں آج آپ یہ سیمہ صاحبہ دس منٹ سے آپ کی تقریر کے حوالے دے دے کہ آپ پر گلے کر رہی ہیں کہ حسن بھائی نے ہمارے دل دکھائے ہیں تو آپ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے سر کیا کہہ دیا آج آپ نے ایوان میں میں ادھر ہی موجود تھا سر میرے لیے یہ ساری بڑی قابلے اترام ہیں میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں اور میں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایوان کا دل دکھائیں قربانیا آپ کی سارا آنکھوں پہ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کون کہہ رہے نہیں دیا آپ نے میرے خیال پہلی لائن آپ کی تھوڑی تھوڑے تھی جو مسئلہ کر رہی تھی خاتین نے بھی اس پہ کہا کہ ہمیں کوئی اتراز ہے اس لائن پہ پہلی لائن جو آپ نے بولی تقریر کی کس لائن پہ مجھے کوئی لائن تو بتائیں میں نے تو کوئی سارا کی بات نہیں کی نہیں میں نے کبھی کی ہے میرے آج تک یہ فیملی سے کوئی چیز ایکسپانٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے تو آج شور شرابہ ڈال دیا صرف اپنی وہ نائلی چھکانے کے لیے کوئی میں نے بات کیا کو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی غیر حیمت صاحب رسپانٹ کریں گی حیمت صاحب حسن صاحب لائن پہ آپ گلا کنکے کیجئے ان سے بتائیے حسن بھائی اور وارث بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ بلکل آبیسلی ہمیں یہ ساری بات آپ لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی جو لیڈر تھی نا وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی وہ ایک خاتون ہے اس کے بعد بینظیر بھٹو بینظیر کیا نام ہے ان کا مریم صاحب مریم مریم صاحب مریم جو وہ بھی پوری آپ لوگوں کی لیڈر بننے کے فل ٹرائی میں ہے لیکن آپ لوگوں کی جو باقی لوگ ہیں نا ان کو بھی یہ بات کل کا ایک چینل ہے میں آپ کو بھی لنک بھیج دیتی ہوں ذرا آپ اپنے پارلیمنٹرین جو دوسری تیسری دفعہ ہیں ذرا ان کی زبان سنیں یہ شروع جب ان کی لوجک ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں سب سے پہلے یہ یاد دلاتے ہیں ہمیں تو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے یہ کونسی فیلڈ ہے لیکن اس میں جنڈر یاد کرایا جائے یا لوجک جب ختم ہو جائے تو عورتوں کو بتایا جائے جی آپ عورت ہے تو آپ اس طرح بات نہ کریں یا یہاں پہ کوئی مرد بیٹھا ہوتا انہی کے ایک پارٹی کے بندے نے مجھے لائف شو میں بولا کہ بہن میں آپ سے بات نہیں کر رہا یہاں پہ کوئی مرد کا بچہ بیٹھا ہوتا ہم نے اس سے بات کرتا یہ تو ان کی زبان ہے جب ان کی لیڈر دونوں پارٹیوں کی لیڈر جو ہے نا وہ دونوں خواتین ہیں تو ان کے ان کے تو ان کو تو دکھانے کے لیے وہ بھی تو ایک عورت ہے نا اگر میں ہوں ان کے تو یہ آپ شکین کریں مریم صاحبہ کو دکھانے کے لیے یہ لوگ نا اپنے چھوریاں مارتے ہیں کپڑے پھار دیتے ہیں ہاسپٹل کے اندر زخمی ہوتے ہیں گلے کے اندر ہار جوکرز کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور جب ہم بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ جب ان کے پاس میں ان کی بات نہیں کر رہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی جماعت میں جو جن کے ناموں کے ساتھ کسی کے ساتھ بینیسٹر لگتا ہوگا کسی کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہوگا لیکن جب وہ موں کھولتے ہیں بات کرتے ہیں تو سمجھ جاتی ہے کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی اور یہ اپنے گھر کی عورتوں کی طرح بلکل بھی باہر اپنی کولیکس کو ٹریٹ نہیں کرتے جی حسن صاحب ہم لوگوں نے پروگرامز بھی کٹھے کی ہیں ملتے بھی ہیں عدب لحاظ سب کچھ ہے لیکن جب آپ یہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی گالم گلوچ کی بات یہ لوگ جب کرتے ہیں تو مجھے شدید اعتراض ہے کہ اگر ہماری پارٹی کرتی ہے حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیا تقریر میں کہہ بیٹھے اور پبلک اکانٹ کمیٹی کے چیرمین اگر وہ نہیں بنتے حمزہ صاحب حمزہ صاحب سے ہم نے خوصوصی ایک بات بھی پوچھی تھی وہ بھی آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں ہم نے کیا پوچھا تھا انہوں نے کیا کہا تھا اور اگر وہ نہیں بنتے تو اپوزیشن پھر کیا کرے گی چھوٹ بریک ہماری صاحب بریک کے بعد خوش آمدی حسن صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ریسپونٹ پہلے کیجئے جو اعتراضات اٹھائے ہیں حیمت صاحب نے دیکھیں میرے لیے مسرد جو ہیں وہ بڑی قابل اعترام ہے میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی گی کبھی بھی کسی اتنا ٹاک شو میں نہ اس ایملی کے اندر میں خود سیملی والا آدمی ہوں میری سیملی ساری یہ دیکھ رہی ہوتی ہے میں کس طرح یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں کسی خاتون کے بارے میں کہوں ٹھیک ان کو جو میری بات اچھی نہیں لگی یہ مجھے بتائیں میں نہیں وہ فرماری ہے کہ آپ نے خاتون کو کہا کہ آپ کا تعلیم اور غربت سے کیا تعلق نہیں نہیں میری بات سمجھنے میں ان کو فرق لگا ہے کہ یہ آپ کی تعلیم ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ کس طرح بھی ایک حسن صاحب آپ بڑے ضرف والے ہیں آپ سیدھا کام کریں ایک جنرلائی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر میرے لفظوں سے کسی کو دل ازاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے میں مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے ہاں تو آپ کہہ دیں بس بات ختم کریں تاکہ ہم ٹاک چو آگے بڑھا سکیں پندرہ منٹ سے ٹاک چو ایک ہی جگہ سٹک ہوا ہوا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ میری یہ ہے میری لیے بڑی چابلیت رہا ہے میں ان کی میری کسی بات جو دل ازاری ہو تو میں ازار دبا مارکتا ہوں بہت شکریہ آپ کا تینک یو تینک یو تینک یو بس کافی حجید نہیں بہت شکریہ حسن صاحب اچھا اچھا جی میں اب چاہ رہا ہوں گل صاحب سے گل صاحب ریسپونڈ کرنا چاہ رہے آپ سندھ کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مصرد چیمہ صاحب نے کہا کہ جی وہاں حسن مطرح صاحب نے یہ بات ٹھیک اور اس کے بعد کلو صاحب نے جس طریقے سے چونکہ یہ ایم پی اے ہاؤس کے اندر تھے انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہوئی اس کے بعد حسن مطرح صاحب تشریف اچھا مجھے مجھے گل صاحب دو سیکنڈ دے مجھے کیونکہ ٹائم بلکل ہمزہ صاحب سے ہم نے پبلک اکانڈ کمیٹی کے بارے میں کہا تھا اور اس وقت کنفرمیشن تھی وہ چکی تھی باتیں ساری انہوں نے کمیٹی کا چیرمن بننے کے بعد فرض کریں والی صاحب کے بارے میں کچھ چیز آ جاتی سامنے تو آپ تو شلٹری کریں گے تو کیسے وہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہو جائے گا سر بڑے میاں صاحب ادھر بیٹھ کے تایا با کے معاملات کو بہتر کریں گے اگر خدا نہ خواہد ہو اس میں انگین ہے اور آپ کے پاس اکر آتے ہیں تو یہ پبلک اکانڈ کمیٹی آپ کو تو اخلاقی جوڑ دینی چاہیے کہ بارے صاحب کیوں گھومت رہی ہے نہیں نہیں یہ تو روایت ہے بھائی یہ دس سال روایت پارلیمانی روایات ہیں کہ جو اپوزیشن کو پبلک اکانڈ کمیٹی جاتی ہے اور آج میں نے ایوان میں کہا ہے کہ پارلیمانی روایات کو مضبوط ہونا چاہیے پروڈکشن آرڈر کے اوپر جو رولز میں امنمنٹ ہوئی ہے متفقہ طور پر انہوں نے ان کو پاس کیا ہے تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گارمنٹ ہے جمہوری روایات کو ہم نے مضبوط کرنا ہے مجھے کوئی شوق نہیں یہ پبلک اکانڈ کمیٹی بننے کا شہباز شریف صاحب کو کوئی شوق نہیں پبلک اکانڈ کمیٹی بننے کا جوائنٹ اوپوزیشن جماعتوں کا یہ فیصلہ تھا کہ جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے تبھی آپ کا کیمرہ بھی کام کرے گا پارلیمانی روایات کو مضبوط ہونا چاہیے تبھی آپ کا کیمرہ بھی کام کرے گا اور جمہوریت بھی چلتی رہے گی یہ ان کے لفظیں میکلو صاحب اگر ایسا نہیں ہوتا اور پھر کیا کریں گے کیونکہ ساری اوپوزیشن چاہتی تھی کہ پارلیمانی روایات کا تقدس فہمال نہ کیا جائے اگر نہیں ہوتا کیا کریں گے اور یہ بندے پکڑوا رہے ہیں ہم اس کو فیس کر رہے ہیں بڑے ہاؤسلے کے ساتھ فیس کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں لیکن اگر یہ اس قسم کا کوئی غیر جمہوری حد کنڈا اپنائیں گے یہ غیر جمہوری ہے یہ ایک ٹرڈیشن چل رہی ہے ہمیشہ سے ہمارا اپوزیشن کا جو ہے وہ پی اے سی ون یہ روایت ہے روایت سے ہی ڈیموکریسی بنی ہے روایت سے ہی بنی ہے ان سے ہی بنی ہے اس پہ برید بیس کریں گے گل صاحب نے ریپونڈ کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ انہوں نے جورت کی اور آپ یہ یہ تیر کر کیونکہ ہے جو یہ ہم بتا دیں گے ہم جائم کر دیں گے ان کے ہاؤس کو کوئی جاج جس پہ وہی ہاؤس نہیں چلنے دیں گے ہم کومیٹریوں سے ریزائنٹر میں چلے جائیں گے ہم چیئر مین شیپ نہیں دیکھیں ایسا دنیا کی تاریخ ہاؤس کو ہم نہیں چلنے دیں گے اگر انہوں نے اس قسم کا کوہتکنڈا اپنایا تو ہم یہ ساری باتیں پرداشت ہیں ہم عدالتیں فیس کر رہے ہیں نئے فیس کر رہے ہیں یہ اگر یہ انہوں نے جمہوریت پر اور روایات پر شبخون مارا تو ہم ان کو نہیں چلنے دیں گے یہ میں آپ یہ بات توسط سے بتا رہا ہوں ابھی وہ ترمہ کہہ رہی تھی سندھ کی حکومت کے باہر سندھ کی حکومت سب کے سامنے ہے ابھی تو کل کی بات ہے جو وہاں پہ تھر میں کوئلے کا جو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایک کارنامہ ہے کیا ان کو شرمندگی نہیں ہوتی جب یہ پاکستان پیپرز پارٹی نے سندھ کے اندر جو وہاں پہ ہارٹ کے ہسپیٹل بنائے ہیں جو وہاں پہ انہوں نے اعلیٰ قسم کی جو وہاں پہ تھر کے بچوں کو تھوڑا سا پانی اور خراب بھی دے لیتے تھر کے اندر وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں وہاں پہ ڈویلمنٹ کی ہے تھر کے اندر ہسپیٹل بنائی ہے تھر میں جو کوئلہ ہے اس کا جو یہ کارنامہ جو بجلی پیدا ہوئی ہے یہ پہلے کسی کے تصور نمی لوگ کہتے تھے یہ ایسے ہی ہے جی یہ نقصان ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی صرف سندھ کی کامیابی نہیں یہ پاکستان کی کامیابی ہے یہ محترمہ شہید بینزی بھٹو کا ویجن تھا ٹھیک ہے اس پہ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یو ٹرن گورنمنٹ جو ہے یہ یو ٹرن لیڈر جو ہے یہ اٹھارہ مہینے تک تو کنٹینر پہ گالیاں گلوش کرتا رہا ابھی محترمہ کہہ رہی ہے آپ گالیاں گلوش کرتے ہیں وہ پہ آپ کیا کرتے رہے ہیں واسطے سواب وہاں پہ گالیاں گلوش کرتے تھے آپ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مہگائی میں جو لوگوں کو ارجاع دیا ہے لوگوں کو مسیبت میں ڈال دیا ہے لوگوں کو طبعی کی طرف آپ لے گئے ہیں اس میں یہ بجے بتائیں کہ ابھی کل کی بات ہے وارڈہ صاحب کہہ رہے تھے جناب وہ تو نوکریاں آ جائیں گی اتنی ہزاروں نوکریاں آ جائیں گی لکھوں نوکریاں آ جائیں گی خدا کا خوف کریں آپ اگلے دن تو یوٹن ہو لیتے ہیں آپ کوئی جبان نہیں ہے آپ کوئی شرم نہیں ہے اچھا بات طرف اتنی سی ہے کہ سندر سالوں کا گان ہم نے ان پانچ سالوں میں ہر صورت صاف کرنا اس کے لیے میں نظام میں تبدیلی کرنی پڑی جس طرح کی بھی چینجز لانی پڑی ہم لائیں گے جہاں تک رہ گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات بات ملک سے بڑی روایات نہیں ہوتی سسٹم انسانی جانوں کے علمیے سے بڑی روایات نہیں تھیں کر دیں ہم لوگ مجھے کیوں نکالا بھئی دیکھیں میری بات دھیان سے سن لیں مجھے فاہد کمپنی مجھے یہ بتاؤ کوئی مجھے دیا ملدی جس پہ جس میں کسی آگے سکتا ہے نہیں سکتا ہے اس کو بہت شکریہ کلو صاحب بہت شکریہ گل صاحب بہت شکریہ اور اس میں بڑی سیریس اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا معاملہ ڈیڈ لوگ کا شکار رہا تو جینئرن اسی طرح ہوگا کہ یہ ایوان مفلو جو کے رہ جائے گا اطلاعات ابھی تک یہی ہے اور نون لیگ ہماری اطلاعات کے مدعوے کیسے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پا م سے بہت شکریہ